حضرت عمر کی طرف سے سخت پابندی تھی کہ حدیث جس نے بیان کی اس کی شامت جو جو زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے ان پر پہرے تھے کہ خبردار حدیث نہیں بیان کرنے اپنے پورے عہد میں انہوں نے حدیث نہیں بیان کرنے تھی ایک تو اس وجہ سے پابندی لگائی کہ یہ باہر کے علاقوں میں جا کے حدیثیں نہ بیان کریں دوسرا ایک بہت اچھا یعنی یہ خلیفہ کے اچھے کاموں میں سے تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں نہیں ہو رہا اس کے نقصانات بھی ہیں بہت اچھا یعنی یہ خلیفہ کے اچھے کاموں میں سے تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں نہیں ہو رہا اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں کیا کوئی دنیا میں کسی کو کسی سے بھی پوچھیں کہ میں اپنے آپ کو انقلابی کہتا ہوں امام فرمینی کا طرف دار کہتا ہوں اور شاہ کے فضائل پڑھوں یہ ہے پوسیبل نہیں کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہم اپنے آپ کو انقلابی ثابت کریں اور فرہ پہلوی کے فضائل پڑھیں ہے پوسیبل نہیں ہے یا اس وقت جو ایران کی مخالب تنظیم منافقین خلق جس کی اس وقت سربراہ مریم رجوی اس نے کتنے ہی قتل کر لیا ہوں کیا جنگ جمل سے زیادہ بڑا اس کا جرم ہے کیا ہم اس کی تعریف کر کے آغای خامنائی کے طرف دار رہ سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ کہیں کہ میں رہبر کو بھی مانتا ہوں مریم رجوی کا بھی احترام کرتا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ میں کہوں کہ میں رہبر کو بھی مانتا ہوں فرہ دیبا کا بھی احترام کرتا ہوں اور اس کو مانتا ہوں کیا یہ ممکن ہے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اہلِ بیت کے دشمنوں کا دفاع اہلِ بیت کی محبت کے ساتھ نہیں ہو سکتا بسکس یہ کیا جائے گا کہ اہلِ بیت کے دشمنوں کے بارے میں آیا ہم گندے الفاظ استعمال کریں یا علمی طریقے سے حقائق کو کھول کے بیان کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیت کے دشمنوں کے بارے میں ہم صاف زبان سے حقائق کو بیان کریں گالی نہ دیں گندے الفاظ استعمال نہ کریں اور یہ جو ہمارے ملہ آدھا آدھا خطبہ استعمال کرتے ہیں انی اکروہو لکم ان تکونا سبابین کے میں پسند نہیں کرتا کہ تم گالی دینے والے ہو تو اس کا اگلا ہی جملہ مولا امیر المومین کا یہ ہے لیکن تم ان کی حرکات کو کھول کھول کے بیان کرو یہ تھوڑی کہا ہے انہوں نے کہ ان کا فضائل بیان کرو سوال جو ہے وہ آخری اس کا جواب پہلے آپ سے لیتا ہوں پھر حسکر شاہ صاحب سے پھر ہم پروگرام کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ ہفتے میں ایک دو بار اگر آپ وہ وقت دیں گے تو انشاءاللہ اس طرح بہت سے شباب مومین کے دور ہوں گے پہلے میں جواب دے رہتا ہوں آگا صاحب پھر اختتام میں جو کمیہ رہ جائیں گے اس کو پورا فرما دیں گے سوال جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے قبلہ کیا صرف موسیٰ صاحب ہیں قبلہ کیا صرف مناظرہ کر لینا ہی دین کی خدمت ہے ایسے تو پھر مراجع ازام دین کی خدمت کر رہی نہیں رہے آپ یہ فرمائیں ابھی تک آپ جیسے لائق علماء نے پاکستان کے مومنین کے لیے کیا کسی یونیورسٹری کی بنیاد رکھی کیا ملت کی اقتصادی حالات کو بہتر کرنے کا کوئی سسٹر متعارف کروایا کیا جدید علوم میں جوانوں کی تربیت کا کوئی روڈ میپ بنایا مدرسے کے جن لوگوں کو آپ جاہل کہہ رہے ہیں کیا آپ نے کوئی بہتر سسٹر متعارف کروایا ہے جہاں آپ ان جولہ کی تربیت کر سکیں تو اس پر ایک ہمارے استاد کے مقاول کہ وہ بیٹھے تھے مزد میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور وہ جب وہ کافی بول چکے تو انہوں نے کہا دیکھو ہم نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی ہم چاند پہ نہیں گئے راکٹ نہیں بنایا تم یہ بتاؤ تم کب چاند پہ گئے ہو کتنے راکٹ بنائے تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی عالم دین کا کام ہے دین بیان کرنا اگر کوئی سامنے آکے کہے کہ ناسا والے نے یہ کر لیا آپ نے ایسا کیا کے نہیں کیا تو کہا جائے گا ناسا والوں کا کام تھا وہ کام کرنا عالم دین کا کام تھا یہ کام کرنا تو ان کا ہمارا کام بھی ہے دین کو بیان کرنا اور یہ لہور کے سامری صاحب کا بھی کام تھا دین کو بیان کرنا انہوں نے دین میں شکوک و شبہات ڈالے اب اگر ایک بڑی بلڈنگ بنا لی تو انہوں نے وہاں پر کوئی مدرسہ بڑھا کامیاب نہ وہاں پر کوئی ایرونوٹیکل انجینئر اب تک نکلا ہے اگر یہ پیسہ جو کس کا ہے نہیں معلوم کیونکہ لہور کے مومنین کے پیسے اتنے اقدم سے زیادہ نہیں ہو سکتے وہاں پر لیمیٹڈ پیسہ تھا اور اگر یہ جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ شیخ برادری پیسہ دے رہی ہے تو شیخ برادری کے جو اپنے پروجیکٹ ہیں وہ بھی اتنے بڑے نہیں ہیں تو کیا اپنے پروجیکٹ سے زیادہ پیسے انہوں نے دوسرے کو دے دی ہے تو وہ ہم بتا چکے کہ یہ لشکر طیبہ اور لشکر جائش محمد کے بعد والی اگلی کہانی ہے کہ جس میں ہمارے بچے مارے جائیں گے اور ہم اس چیز کو کھل کے بیان کر چکے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم ان سیاست بازیوں کا چارہ نہیں بن لے دیں گے اب صرف بیلڈنگ بڑی ہونے سے کوئی نظام نہیں بنتا اگر اس بڑی بیلڈنگ میں شیعت کی ہی نفی ہو رہی ہو تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے اور ان جیسے لوگ جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے اگر یہ وہ بیلڈنگیں دیکھ لیں وہ ہوتل دیکھ لیں کہ جو پاکستان میں تو کیا امریکہ کے اور یورپ کے بعض شہروں میں بھی نہیں ہوتے آپ کو تحجب ہوگا کہ بعض ہوتل ایسے ہیں کہ جن میں ساڑھے سات ہزار کمروں اور دس ہزار کمروں کے ساڑھے سات ہزار اور آٹھ ہزار کمروں کے ہوتل تو اب اگر کوئی مدرسہ بن جائے ساڑھے سات ہزار کمروں کا اور وہاں پر توحید پر اعتراض کا جواب نہ دیا جا رہا ہو عدلِ خداون تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کا جواب نہ دیا جا رہا ہو نبوت پر اعتراض کا جواب نہ دیا جا رہا ہو تحریفِ قرآن پر اعتراض کا جواب نہ دیا جا رہا ہو امامتِ آئمہ کا دفاع نہ کیا جا رہا ہو اور اعتراض کا جواب نہ دیا جا رہا ہو اور امامِ زمان علیہ السلام کے بارے میں وارس اپ ننگبر مانگا جائے اور وہ مدرسہ نہ دے رہا ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لہور کے سامری مدرسے میں اور ساڑھے سات ہزار کمروں والے ہوتل میں کیا فرق رہ جائے گا تو بابا یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی فلانے نے جہاز بنا دیا مولوی کا کام جہاز بنانا نہیں ہے اچھا آپ نے کیا نظام دے دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایجنسیاں یا جو لوگ پیسے دے رہے ہیں انہوں نے کونسا نظام دے دیا انہوں نے تو بقاعدہ اسلامی نظام کو برا کہہ دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سوچ چل رہا ہے وہاں پر اور کوئی نظام نہیں ہے انہوں نے تو وہاں پر رہبر کے نظام کو کہہ دیا کہ پورا تہران جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں جا چکا ہے تمام بڑی شخصیات جو ہے وہ اسرائیل کی عزت پر ہیں آپ بتائیں کیا دیا ہے وہاں سے پھر وہی والی بات کہ جاہل لوگوں کی آنکھیں جاہل لوگوں کی عقل جو ہے وہ آنکھوں میں ہوتی ہے ان کو وہاں پر بھینس اور کپڑے اور دودھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور سیٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں بس کیا دیا دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے ان کے بیٹھے ہیں ان دینی بچوں نے کون سا کوئی کارنامہ یا ساتید نے کیا پھر وہی والی تقراری بات ہوگی کہیں تو شیعت کا دفاع ہو کہیں تو اہل بیعت کا دفاع ہو اب یہ جب دفاع کی بات آتی ہے تو مقدسات اہل سنت آ جاتے ہیں بابا آپ تحریف قرآن کا جواب دے دیں وہاں تو نہیں آ رہا نہ کوئی ہم غلط کام کر رہے ہیں آپ صحیح کر لیجئے یعنی میں ہی کہوں گا ان کی سوچل میڈیا پہ جو لوگ ہیں کتنے دین سے دور ہو چکے ہیں یہ سوچیں کہ ان کی گفتگو شیعت کے مورل کو ہائی کرنے کا سبب بن رہی ہے یا ناسبیوں کے مورل کا ہائی کرنے کا سبب بن رہی ہے ان کی گفتگو شیعوں کو خوش کرنے کا سبب بن رہی ہے یا دشمنان اہل بیعت کو خوش کرنے کا سبب بن رہی ہے ان کی گفتگو شیعت پہ اعتراضات کا سبب بن رہی ہے یا شیعوں کے اعتراضات کے جواب کا سبب بن رہی ہے اب اگر یہ کام کوئی چار کمروں کے مدرسے سے کرے تو غلط ہے اور چار ہزار کمروں کے مدرسے سے کرے تو غلط ہے اور شیعت کا دفاع کوئی ایک کمرے کے مدرسے سے کرے تو وہ قابل تعریف ہے اور کوئی دس ہزار کمرے کے مدرسے سے کرے تو وہ قابل تعریف ہے میار کمرے نہیں ہیں بے وقوف لوگوں میار اہلِ بیت کا دفاع ہے میار ہسپٹل نہیں ہیں اگر ہسپٹل میار ہیں تو یہ سارے نقشے پہلے مورید کے کے مدرسے میں ہو چکے ہیں جائش محمد کے مدرسے میں ہو چکے ہیں افغانستان کے فوجی کیمپوں میں اور مدرسوں میں ہو چکے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں کہ جو افغانستان کے بعد اور مورید کے کے مدرسے کے بعد اور لشکر تیبہ کے بعد اور جائش محمد کے بعد اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے گی یہ ہو کیا رہا پھر میں عرض کروں گا ان سے صرف ابھی سوال کیا جائے کہ امام زمان علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے اس کا یہ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے بس اس کے علاوہ ان سے کوئی سوال نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی انجینئر کے ذریعے سے ایک وقت تو ان کو یہ فسایا کہ یہ سب کے سب ایام فاطمیہ کا شہادت فاطمہ کا انکار کر رہے ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور آج ان سب کو کل سرات پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ یا یہ انجینئر کا دفاع کریں یا اپنے استاد کا دفاع کریں یا امام زمان کا کریں اگر یہ امام زمان کا دفاع نہیں کرتے ہیں تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ اور ان کی نسلیں تدریجاً مذہب حقہ اہلِ بیس سے نکل جائیں گے اگر کسی شخصیت کے پاکستان میں فالوورز موجود ہیں ایک اچھی خاصی اترداد میں موجود ہیں اور سب شیعہ ہیں اور انہی کے جو پسندیدہ شخصیت ہے اس کی حوالے سے کہہ دیا جائے کہ وہ شیعہ سے خارج ہے دیوبندی ہے تو یہ توہین کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا اور اس سے تمام جو شیعہ مومنین ہیں ان کے احساسات کو اور ان کی محبت کو ٹھیس پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے اگر کسی کے اقائد جو ہے وہ مشرکانہ ہوں تو اس کو مشرکی کہا جائے گا کسی کے اقائد شیعہ سے خارج ہوں تو اس کو شیعہ سے خارج ہی کہا جائے گا کسی کے اقائد اگر دیوبندیوں سے قریب ہوں تو اس کو دیوبندی ہی کہا جائے گا اور اگر کوئی اتنا زیادہ کھل کے بولنے کے فیور میں ہو کہ تمام غلماء امامیہ کو ابل سے لے کے آخر تک قرآن اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دے تو ان کے لوگوں کو بہت بروڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے بہت زیادہ صدر ہونا چاہیے جو تمام علماء امامیاں کو دین سے خارج کر دیں اللہ رسول کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں کھڑا کر دیں تو ان کو کیوں اتنا ایرو مائنڈڈ ہونا چاہیے لیکن ابھی جو اس وقت چل رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کی جو گفتو کو چل رہی ہے اب یہ اپنی شیعت ثابت کرنے نا ان کو چاہیے کہ غدیر ثابت کریں اس شخص نے واضح کہہ دیا ہے کہ حضرت فاطمہ کی شہادت ایک ڈراما ہے وہ اس کو ثابت کریں کہ ڈراما نہیں ہے حقیقت ہے انجینئر محمد علی مرزا نے واضح کہا کہ میں نے اپنے شاگردوں سے کہا ہے کہ اب شیعوں کی توحید اور امامت کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کریں تو ان کو چاہیے کہ اپنے موضوعات بیان کریں اب آئمہ علیہ السلام میں سے گیار میں پر بار میں پر بار بار ہی کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام بر تو ان کو چاہیے کہ مقدسات اہل سنت کی توحین نہ کریں البتہ ان میں حقیقت یہ ہے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے ان لوگوں نے پوری پوری اپنی زندگیاں جو ہیں نوبلوں میں اور صوفیوں کی گفتگو میں اور خوابوں خیالوں میں گزار دی اور اب ان کو چاہیے کہ امامت مولا امیر المومنین کو ثابت کریں باقی آئمہ علیہ السلام کی امامت کو ثابت کریں کہنے والا غلط بھی کہہ سکتا ہے کسی کے بارے میں یہ اپنی شیعت کو ثابت کریں اب اگر یہ اپنی شیعت کو ثابت کریں گے امام مولا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کو ثابت کریں گے امام زمان علیہ السلام کے وجود کو اور ان کی امامت کو ثابت کریں گے تو لوگ خود ان کا احترام کریں گے جتنی اہمیت کے ساتھ انہوں نے تشمنان حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے منجمنٹ کے اور اقتصادی اور دیگر فضائل پڑے ان میں سے ایک فیصد توجہ یہ مولا امیر المومنین پر دے دیں خود ان کو لوگ مان جائیں گے اگر سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک یہ سوشل میڈیا پر ابھی نیچے کمنٹس بھی بہت آ رہے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیوز میں اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں ہم نے کبھی توہین نہیں کی ان سے سوال کیا جائے کہ مقدسات کی ڈیفینیشن کیا ہے آیا طالحہ اور زبیر مقدسات میں سے ہیں معاویہ مقدسات میں سے ہیں عمر آس مقدسات میں سے ہیں فسسکیل معاملی میں عمر آس کو ننگا بھاگتا ہے مقدسات کی توہین ہے یا نہیں ہے معاویہ کو ہلہہ کرتے ہوئے اور رخص کرتے ہوئے دکھایا ہے مقدسات اہل سنت کی توہین ہے یا نہیں ہے اچھا پھر اس کے بعد جو پوری بارہ تیرہ سال پہلے سیریز چلی تھی کمال حیدری صاحب کی الکوسر پہ وہ ان کو آپ تھوڑی تھوڑی دکھائیں کہ کیا ان کا لگو لہجہ تھا کیا گفتگو تھی یہ اس وقت آیات اللہ قزمینی کی جو گفتگو ہے وہ ان کے سامنے آپ کے لئے اس پیش کریں اس دفعہ 2021 میں ابھی جو ایام فاطمی ابھی گزرے ہیں اور وہاں پر مسائب پڑے ہیں آگے صدقین نے اور جو وہ مسائب ہیں ان کے سامنے پیش کریں اور خود رہبر معظم با تشریف فرما تھے کیا وہ توہین ہے یا نہیں ہے تو یہ لوگ اصل میں ان کا پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں میں علمی اہلیت بلکل بھی نہیں ہے صفر ہیں یہ لوگ کہیں بھی تشیعہ کا دفاع نہیں کر پاتے اب ان سے کہا جائے کہ بھی چلو ہم مقدسات اہل سنت کی توہین کر رہے ہیں بلفرز ان کے بقال یہ لوگ کم سے کم قرآن کا دفاع کرنے جو شیعوں پر تحمت لگی کوئی ہے تحریف کی یہ اسی کا جواب دے دیں ان کے بڑے اچھا وہ بھی نہیں کر سکتے اچھا شیعہ جو دو ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں اس کا جواب دے دیں یہاں تو مقدسات اہل سنت کا ذکر نہیں ہو رہا اچھا دو نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں سجدگاہ سامنے کیوں رکھتے ہیں تقیعہ کیا ہے موتا کیا ہے پھر سب سے بڑھ کے امامت اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کریں تو ان لوگوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے اور ایک غیرت دینی نہیں ہے اہل بیت کا دفاع کہیں بھی آپ کو یہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ بڑے سادے ہیں ہمارے مومنین مومنین کی انسانوں کی جو کم علم لوگ ہوتے ہیں ان کی عقل آنکھوں میں ہوتی ہیں اور دشمن نے ان کے ذریعے سے یہی کام بنایا کروایا مثال کے دور پر پاکستان میں اب ظاہرے سے پاکستان کے ادارے بھی شامل ہیں پہلے کشمیر کے معاملے کو انڈیا کے ساتھ ظاہرے کے دو طریقوں سے ہے ایک سیاسی حل ایک فوجی حل تو پاکستان فوجی حل میں داخل ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہتا اس کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کشمیریوں کو استعمال کیا جائے چاہے وہ وہاں کی کشمیری ہو چاہے وہ یہاں کی کشمیری ہو تو پہلے انہوں نے بنوایا لشکرِ طیبہ کو اور مدرسہ بنایا مورید کے کا اور وہ بھی اسی طرح سے بہت ہی وسیع عریض زمین میں بس سٹوپ اور پوسٹ راپس اور مارکٹ اور سب کچھ تھا جب ان کے دس پندرہ ہزار بچے مر گئے اور وہ بچے جو ہیں وہ پاکستانی فوج کے نہیں مانے جاتے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر فوج مداخلت کرے تو وہ ہی سب کچھ ہوتا ہے جو اس وقت پوٹین کے ساتھ ہو رہا ہے تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو استعمال کیا جائے تو پہلے استعمال کیا لشکرِ طیبہ کے نام سے اور بنا مدرسہ مورید کے کا اور وہ تھے اہلِ حدیث یہ انہوں نے درس لیا تھا افغانستان میں امریکن سے کہ انہوں نے جہاد کے نام پر اب آپ تصور کریں کہ اگر ایک امریکن اندھا ہو جائے لنگڑا ہو جائے لولا ہو جائے تو اب تک ان کو پیسے دے لیں پڑھ رہے گا ٹھیک ہے ان کی انشورنس ان کے خرچے پھر اس کے بعد جو وہاں پر ضروری ہے کہ وہ اس کو ہسپٹی لے جانے کے لیے لانے کے لیے سرویس پھر اس کے بعد گھر میں ایک عدد کام والی کو رکھا جائے تو یہ خرچہ ان کا کروڑوں کا ہو جاتا ہے ایک آدمی کا انہوں نے کیا کیا کہ بیابانوں میں مدرسے بنا دیئے ایک وہاوی ملہ کو جو ہے بڑا با مدرسہ مل جائے تھوڑا پیسہ ملتا رہے تو ان کو انہوں نے کہا کہ تم مجاہد جو ہے وہ ڈھونڈو پھر انہوں نے یہاں سے مجاہد ڈھونڈے تیونس میں الجزائر میں مراکش میں لیبیا میں یمن میں پاکستان میں اور اپنا سومالیا میں کسی طریقے سے سودان میں ان غریب مولویوں کو مدرسے بنا بنا کے دیئے اس سے کیا ہوا کہ امریکہ کو ایک فریقی فوج بھی صرف ان کو ٹکٹ دینا پڑتا تھا کراچی کا کراچی میں ان کے لیے گھر بنے ہوئے تھے وہاں سے یہ لوگ پہنچتے تھے اس کے بعد ان کے لیے کیمپ بنے ہوئے تھے پھر اس کے بعد مولوی ان کو بے وخوب بناتے تھے لوگوں کو امریکہ کے دفاع میں ریشیا سے لڑنے کے لیے یہ کی ٹیکنک اپنائی گئی پہلے مدرسے میں جیسا کہ ہم نے مرحلے میں جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ لشکر طیبہ بنایا گیا مدرسے مورید کے بنایا گیا جب ان پر پابندی لگ گئی تو پھر بنایا گیا مسعود اثر کے ذریعے سے جیسا محمد اور پھر ان کا مدرسہ بنوایا گیا ٹھیک اب جب دیوبندی بھی استعمال ہو گئے تو اب ضرورت ہے لداف میں کارگل میں اور لداف میں اور بلدستان گلگت میں وزر سری نگر میں کہ آپ شیعوں سے کام لیا جائے تو یہ مدرسہ اصل میں بنا ہے اس کام کے لیے لہٰذا آپ دیکھیں کہ ایک جو پبلک کو بے وقوب بنایا جاتا ہے تو پبلک کی عقل جو ہے آنکھوں میں ہوتی ہے آپ دیکھیں جتنے احمق لوگ ہیں وہ ان کی علمی بات نہیں کرتے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مدرسہ بڑا ہے بچوں کی یونی فارم ہیں بھینسے پلی ہوئی ہیں ان کی عقل جو ہے بھینسوں کے دودھ میں ہے ان کی عقل جو ہے وہ ڈرائی کلیننگ میں ہے ان کی عقل جو ہے وہ علمی کاموں میں نہیں ہے ان کے جتنے احمق لوگ ہیں وہ کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ استاد محترم امامت پر حملے ہو رہے ہیں کیا آپ امامت کا دفاع کریں گے کہ نہیں کریں گے اچھا اب دیکھیں جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جی دشمن کو للکار رہی ہیں دیکھیں ایران اگر اسرائیل اور امریکہ سے یہ یورپ سے لڑ رہا ہے ٹکرا رہا ہے بحث کر رہا ہے تو ان کو تو کہا جائے گا کہ وہ شجاہت کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کی اقتصادیات کی پر پرابلمز بھی ہیں سیاسی پرابلمز بھی ہیں سینشنز بھی لگی بھی ہیں تو ایران کے لیے کہا جائے گا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پاکستان کے بند کمرے میں امریکہ یا اسرائیل کے خلاف نعرے لگانا اچھی بات ہے لیکن اس میں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے آپ پرچم بھی جلا سکتے ہیں اور نعرے بھی لگا سکتے ہیں اور حتیٰ وہاں جا کے پارلمنٹ میں بھی آپ نعرے لگا سکتے ہیں کوئی آپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ میٹنگ ڈسکس ڈسٹپ کر رہے ہیں تو آپ کو باہر لے جائیں گے آپ پر کوئی قانونی چارہ جو ہی نہیں ہو کوئی قانونی جو ہے وہ سختی نہیں ہوگی اب آ جائیں پاکستان میں جو مسنگ پرسنٹ ہیں ان کے بارے میں آپ خاموش ہیں کیری کلم کے بارے میں خاموش ہیں وسال نقوی صاحب کے بارے میں خاموش ہیں یا مثال کے طور پر شیعوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں ایک لائن کا جواب آج تک ان لوگوں نے نہیں دیا جبکہ آپ دیکھیں دشمنوں کی ویب سائٹ میں سینکڑوں کتابیں ہیں اب یہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اتحاد بہت ضروری ہے نہ فقط اہل سنت سے بلکہ تمام ادیان اور مذاہب کے ساتھ اور ڈائیلوگ ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی آپ کو کافر سمجھ رہا ہے مثال کے طور پر ہمارا پورا ایک ڈسکشن ہے زاہد الراشدی کے بارے میں زاہد الراشدی کی ویب سائٹ میں واضح وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم شیعوں کے ساتھ اس وجہ سے بیٹھ رہے ہیں تاکہ جو لبرل اہل سنت ہیں ان پر یہ تاثر دیں کہ مجھے میرا جرم خان ہلا دیں کہ یہ تاثر دیں کہ وہ خود لکھنا ہے زاہد الراشدی کہ ہم اہل شیعوں کے تشیعوں کے ساتھ یوں بیٹھتے ہیں تاکہ پاکستان کے لبرل لوگوں کو یہ بابر کرا سکیں کہ پاکستان میں نظام اسلامی فقط ایک مکتب کی خواہش نہیں ہے بلکہ سب کی ہے یعنی ہمیں بے وقوب بنا کے بٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے آگے لئے ہی پیرا گراف میں کہتے ہیں کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے والد میں کتاب لکھی ہے ارشاد الشیعوں اور آپ کے والد شیعوں کی تکفیر کے قائل تھے تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نہیں بلکہ جمہور اہل سنت اور شیعہ اس ناشری تک میری بھی یہی رائے ہے یعنی کافر ہیں اب جو آپ کو کافر سمجھ رہا ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے کون سا اتحاد کر رہے ہیں اچھا کمال کی بات یہ ہے آپ شیرانی کے پیچھے نماز پڑھ کے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ مسلح امت ہیں اور آپ نے اتحاد کیا لیکن علامہ ساجد نقوی صاحب تو نائنٹی میں اس کے اس کو اپنے پیچھے نماز پڑھا چکی اور آپ یہ کہتے تھے کہ جی کسی کو اتحاد کی فکر نہیں ہے پہلے یہی صاحب تھے جو فرماتے تھے کہ جو لوگ اتحاد کر رہے ہیں ان لوگوں سے اتحاد کر رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگیں ہوئیں یعنی فضل الرحمانوں سبیلہ کی جانے بھی شارت لیکن اب ظاہر ہے کہ جب ان کو کہا گیا یا جو بھی چینج آیا تو اب اتحاد ضروری ہو گیا اتنا ضروری ہو گیا کہ وہ لوگ جو اپنی ویب سائٹ پر اعلانا کہہ رہے ہیں کہ مشیوں کو اس ناشری کی حب تک کافر سمجھتے ہیں یہ میرا پورا لیکچر ہے اس کے اوپر ان کی پوری ویب سائٹ سنگھا لی ہے اچھا ان کے ساتھ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس گفتگو کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ایک ایسا شخص کے جو سادے فقی مسئلے کو نہ سمجھ سکے کہ رویت حلال میں جب مسلح کہا جاتا ہے تو وہاں پر چشمہ مراد نہیں ہوتی بلکہ دوربین مراد ہوتی ہے ایسٹرونومی میں بھی جب کہا جاتا ہے کہ برت آف مون ہو چکی ہے ویزیبیلیٹی آف مون پوسیبل نہیں ہے نیکڈ آئے سے اور ویزیبیلیٹی آف مون پوسیبل ہے آپٹک سے تو وہاں پر آپٹک سے مراد ہوتا ہے اپنا پیلیسسکوپ تو ان میں حقیقت یہ ہے کہ فقی مسئلے کو سمجھنے تک کی صلاحیت نہیں ہے اور کبھی یہ آپ دیکھیں کسی تاریخی مسئلے میں ایک پرابلم کر دیتے ہیں کبھی کسی فقی مسئلے میں کر دیتے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے ایک نا اہل آدمی کے ہاتھ میں جو ہے وہ شیعت کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور ان کے آپ دیکھیں اللہ نے ان کو بہت بری طرح سے اس چند گھنٹوں میں فسایا ہے کہ جس شخص کا یہ دفاع کر رہے تھے بار بار کہ جس نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت فادمہ سلام علیہ کی شہادت ڈراما ہے اور پاکستان میں لوگوں نے مجھ سے کہا یہ کلیر ہونا چاہیے وہ کون لوگ ہیں اور اگر یہ نہیں ہیں تو کلیر کریں کہ ہم وہ نہیں ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ چند گھنٹوں پہلے جو کتی دیر پہلے مجھے نہیں پتا لے گئے مجھے بھی دو گھنٹے پہلے پتا چلا ہے کس طرح سے امام زمان علیہ السلام کی جو ہے توہین کی یہ وارس ایپ نمبر دیں تو کہا جائے انجینئر محمد علی مرزا سے کہ آپ تو بالکل میٹرلسٹک ہو گئے ایتی ایس کا بھی تو یہی دعویٰ ہے کہ اللہ نظر نہیں آرہا کونٹیک نہیں ہو رہا اور پہلے والوں کا بھی دہریوں کا بھی یہ تھا کہ اللہ جو ہے نظر نہیں آرہا کوئی ملاکہ ہم پہ کیوں نہیں اترتے ہم سے کیوں نہیں بات کرتے پھر اس کے بعد اگر آپ حضرت ادریس اور حضرت سے الیاس یا حضرت خضر کی غیبت کے قائل نہیں ہے تو کم سے کم حضرت عیسیٰ کی زندگی کے تو قائل ہیں کیا فائدہ ہے حضرت عیسیٰ کے زمین پہ رہنے کا اس دنیا اس کائنات میں رہنے کا کیا ان سے آپ وارس ایپ پہ بات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ سے یا ایمیر ان کا آپ کے پاس ہے جو دلیل حضرت خضر یا حضرت الیاس یا حضرت ادریس کے لیے ہے اور ان کو اگر آپ انکار بھی کر دیں تو جو دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود مقدس کے لیے ہے آپ وہ جواب دے دیں اور وہی جواب ہوگا پھر امام زمان علیہ السلام کے لیے لیکن آپ دیکھیں لبو لحجہ کتنا تنز والا ہے کتنی توہین والا ہے اب ظاہر ہے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ تو ریعت کریں گے اب یہ سوال ہوتا ہے ان لوگوں سے یہ لہور کے جو صاحب ہیں کہ ان کے بارے میں تو واقعا کہنا چاہیے کہ اس امت کی سامری ہیں کیونکہ یہ مستقل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا آپ کو ایک لکھائی نہیں ملے گی مذہب حقہ دفاع کے اہل بیت کے لیے کوئی جملہ نہیں ملے گا بھئی اب ممکن ہے ہم غلط کہہ رہے ہوں اب وقت آگے آئے کہ امام زمان علیہ السلام کا دفاع کریں اب وقت آگیا ہے کہ ان کے سوشل میڈیا پہ جو نواسب کے طرف دار انہوں نے پیدا کی ہے کہ وہ بتانی صحت میں رہے بھی ہیں کہ نہیں رہے وہ امام زمان کا دفاع کریں وہ ہمارے خلاف بول دیں ہمیں ذرہ برابر خوف نہیں ہے اور یاد رکھیں کہ وقلہ کا یہ قول ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ مخالف کے وقلہ احمق ہوں مخالف کے وقلہ احمق ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کی طرف داری کرنے والے سب کے سب آپ کو ایسی ملیں گے کم علم اور کم فہم کبلا کچھ سوالات ہیں صاحب نے مجھے بتایا ایک صاحب کہہ رہے ہیں جی میں پانچ سال جو ہے ان کی کتابوں سے فضائل اہل بیت پڑھ کے سناوں گا تم مجھے نہیں سناو تم فضائل اہل بیت پڑھ کے سناو ہم تمہارے ہاتھ آکے چومیں گے ہمیں تو خوشی ہوگی فضائل اہل بیت پڑھو گے تم ہم تو چاہتے ہی کہیں کہ فضائل اہل بیت پڑھو لیکن تم ہمارے ریاکشن میں کیوں پڑھ رہے ہو تم اہل بیت کی خوشنودی کے لیے فضائل پڑھو تم پچاس سال پڑھو گے تو اور تمہارے درجے بلند ہوں گے پھر اہل بیت کی مظلومیت کو ثابت کرو لیکن اس وقت تو میں یہ کہوں گا کہ آپ تمام حضرات یہ جو انجینئر محمد علی مرزا نے امام زمان کے بارے میں اٹیک کیا ہے ہم جواب بھی دیں اور ساتھ میں ان لوگوں سے کہیں کہ جواب دیں ان کے ڈونر سے کہا جائے کہ آپ جس شخص کو ڈونر ڈونیشن دے رہے ہیں اگر مومنین دے رہے ہیں وہ کہ مومنین نہیں دے رہے ہیں اگر مومنین دے رہے ہیں تو سوال کریں کہ بھائی اس مدرسے سے ایک کتاب شیعت کے دفاع میں نہیں نکلی فقط اعتراضات نکل رہے ہیں شیعت کے خلاف اس مدرسے سے ایک ویڈیو نہیں نکلتی شیعت کے دفاع میں اب امام زمان کے دفاع میں نکلے گی کی نہیں نکلے گی ویڈیو کوئی کتاب آئے گی کی نہیں آئے گی جتنی مخالفت ہماری کر رہے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں مومنین کے پہ ادھر پہ سوالات آ رہے ہیں ہاشمی صاحب کا بھی ایک سوال ہے ہاشمی صاحب جی آپ پہلے کر لیں السلام علیکم اللہ آپ کو صحیح دے انشاءاللہ عظمتیں ہم ایک سسٹم یہی شروع کرنا چاہ رہے ہیں جی فرمائی آواز آ رہیے کم بولیے کچھ علماء کرام ہیں جو اس یعنی سوچ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جن کے خلاف جو ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ انشاءاللہ آپ وقت نکالیں اللہ آپ کو صحیح دے کہ ہم ان علماء کے ساتھ بیٹھیں عوام کی بات میں نہیں کر رہا علماء کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ شرحت لگائیں کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھیں اگر یہ شیعت کے دعوے دار ہیں اور علماء ہونے کے دعوے دار ہیں تو انتہائی شرم کی بات ہے کہ یہ اس آدمی کے دفاع کرنے کے لیے بات کر رہا ہے حضرت فاطمہ کا دفاع کرنے کے لیے کیا کیا ہونے پہلے پہلے یہ حضرت آدم کی عصمت کو ثابت کریں حضرت فاطمہ کی مظلومیت کو ثابت کریں اگر ان میں حضرت فاطمہ کے بارے میں غیرت نہیں ہے اتنے بغیرت لوگ ہیں اگر یہ تو ان سے کیا بات کریں ہم ان کو اپنے غصتات کی زیادہ فکر ہے حضرت فاطمہ کی فکر نہیں یہ بہرہ دیں گے ان کو کون کہتا ہے علماء ان کے نے آپ کو سخت رکیتا سخت ہم نہیں بولتے کبھی یہ ملہ بہرہ دیں جو حضرت فاطمہ کی مظلومیت پر خاموش ہیں کیا انہوں نے کمنٹ کیا کبھی جا کے انجینئر کی وال کے اوپر دکھائیں کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہو کوئی ثابت کیا ہو اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا حضرت ایام فاطمیہ جو ہیں وہ ایم آئی سکس کی سادش ہے کوئی پانچ سو سال پہلے کی کتاب دکھا دو تو ہم نے ایک ہزار پچس سال پہلے کی دکھا دی ان ملناوں نے کیوں نہیں دکھائی یہ پھر میں بیٹھے ہوئے ملناوں کو کتابوں کے لیے تحقیق زیادہ آسان ہے یہ میرے لیے آسان ہے میرے پاس آپ کو تاجب ہوگا کہ صرف ایک مفاتی ایک قرآن ہے یہ ساری کتابیں ہم جو ہیں اس سے نکالتے ہیں اپنا ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ جواب ان ملناوں کو نہیں دینا چاہیے تھا دیکھیں میں جواب یوں نہیں دوں گا کہ یہ ان لہور کے سامنی سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنیزبت حضرت فاطمیہ سلاموند علیہہ سے نہیں یہ تو دوسروں کے مقدسات کی توہین ہو گئی یہ ان کا مقدس ہے ان کی مقدس ہستی ہیں تو ان کے اوپر اس طرح سے ان کیلئے مقدس ہے حضرت فاطمیہ نہ ہوں اور جس کی مقدس ہستی جو ہے حضرت فاطمیہ کے بارے میں شک ڈالنے والے ہوں ان سے کیا بات کریں کہ بلا نہیں بات اب اہل سنت سے ہم لوگ بات نہیں کریں کہ فرض کریں کسی ایک حضرت عمر کی اہل سنت کا الگ معاملہ ہے ایتیاس کا الگ معاملہ ہے یہ اگر کم بغیرہ میں یا نجف میں بیٹھے ہیں اور یہ اگر دفاع نہیں کر سکتے یہ کم سے کم کوئی کلپ بنائیں بات کریں کتاب لکھیں حضرت فاطمیہ سلام علیہ کی شہادت کے بارے میں یام فاطمیہ کے بارے میں عصمت حضرت آدم کے بارے میں حضرت مختار کے بارے میں ایک آدمی بیٹھا بیٹھا جو ہے کہتا ہے نماز جمعہ جو لوگ واجب نہیں سمجھتے اور ان دین کو موتل کر دیا اس آدمی میں اتنا شعور نہیں ہے کہ امام خمینی کے نزدیک بھی نماز جمعہ واجب نہیں ہے آگا خامنائی کے نزدیک بھی نہیں ہے وہ آدمی ان دونوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دین کو موتل کر رہے ہیں ٹھیک اس کو پتہ ہی نہیں ہے انسان کو فقی مسائل نہیں پتا تو یہ مولوی اگر اس آدمی کا دفع کر رہے ہیں کہ جس کو نماز جمعہ کے مسائل پتا نہیں ہے رویت حلائل کے مسائل کا ذرہ برابر درک نہیں ہے کہ جو مزاہ اڑا رہا ہے کہ امام زمان کا ظہور ہوگا تو مولوی کہیں گے کہ جی ہم نے دربین سے دیکھا ہے اوہ بابا امام خمینی نے بھی اپنی کتابوں میں واضح لکھا وایا ہے بڑے علماء نے لکھا وایا ہے جب کہا جاتا ہے رویت حلال چشم مسلح سے تو وہاں پر اینک مراد نہیں ہوتی وہاں پر مراد ہوتی ہے دربین آغائے مکارم نے اس کے اوپر پورا درسہ خارج دیا ہے اور ان کے دلائل میں سے ایک بہترین دلیل یہ ہے کہ آپ جب دربین میار قرار دیں گے تو کون سی دربین یہ عام دربین جو بچوں کی ہوتی ہے یا وہ دربین جو دنیا کی سب سے بڑی ہے اور اگر آپ دنیا کی سب سے بڑی دربین کو دیکھیں گے تو وہاں پر تو ہر وقت آپ کو چاند نظر آئے گا اور وہاں پر ہر وقت آپ کو جو ہے وہ چاند گرہن اور سورج گرہن بھی نظر آئے گا نہیں پھر آگا اس کے لئے دیکھیں آغاز صاحب دیکھیں بہت سارے نظریات غلط ہیں بات ہوگی عام ایک نوجوان کیا کرے عام نوجوان چاہتا ہے کہ جن مولانا ذرات کے اختلافات ہیں وہ آپ اس میں بیٹھیں صحیح طریقے سے بات کریں آپ جو ہے وہ ان کو سمری کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں تو اس طرح محول کیا بنے گا یعنی کوئی محول نہیں بن رہا ان کو بے نقاب کرنا ضروری تھا ان کے چار افراد اگر اس قسم کے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر اس میں بعض ملہ نومہ بھی ہیں کہ خدا با تبارک و تعالی ان کی ہدایت فرمائے کہ جو اگر حضرت فاطمہ سلام علیہ کے بارے میں سینسٹیپ نہیں ہیں تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ لوگ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے ان کے سامنے ایک سوال میں رکھوں یہ اصل میں ان میں دینی حمیت ختم ہو چکی ہے یہ اہل بیعت کی موبدت ان کے دل سے نکل چکی ہے دشمنان اہل بیعت کی محبت ان کے دل میں داخل ہو چکی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ انتہائی کم علم نالائق اور ڈرپوک لوگ ہیں اپنے خوف کے لیے انہوں نے اس چیز کا سہارا لیا ہے یہ جانتے ہیں کہ ہمیں تشیعہ کے دفاع میں کتابیں لکھیں گے تو ان کی جان جائے گی یہ جانتے ہیں تشیعہ کے دفاع میں بولیں گے تو گھنٹوں پڑنا پڑے گا ایک ایک حوالے کے لیے چار چار گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے آسان ہوتا ہے کہ یہ باتیں کی جائیں جس پس ان کی یہ لوگ کر رہے ہیں دیکھیں ان کا کہیں تو کام نظر آئے تشیعہ کے دفاع میں توحید میں عدل میں نبوت میں بدہ میں امامت میں قیامت میں تقییہ میں نماز میں مطا میں سجدگاہ میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے میں دو رکھت دو رمازیں ملا کے پڑھنے میں کہیں تو ان کا کوئی کام نظر آئے تحریف قرآن میں چلے جی کم سے کم تحریف قرآن کے موضوع کو سمال لیں اچھا آج آئیں کم سے کم یہ ایتھیس کو سمال لیں فلسفہ عرفان کی یہ بات کرتے ہیں خوابوں خیالوں کی دنیاوں میں رہے کم سے کائیں ایتھیس سے مقابلہ کر لیں صرف شیعوں پہ اعتراض کرنا اور دشمنان اہل بیت کو یہ بتانا کہ ہم تمہارے لیے خطرناک نہیں ہیں ہمیں نہ مارنا اور اپنا جوش دکھانے کے لیے امریکہ اسرائیل کا ذکر کر دیتے ہیں جبکہ ایران اگر امریکہ اسرائیل کا ذکر کرتا ہے تو ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہے مثال کے طور پر دوبارہ ہم ذکر کریں بسال نقوی صاحب اندر ہوئے انہوں نے کیا کر لیا وہ تو اپنے بچے لے کے آتے تھے ان کے پروگراموں میں لیکن ہم نے فوراں گفتگو کی کوئٹا میں اسکول بند ہوئے اور ان پر تحمت لگائی گئی کہ یہاں پر ایرانی کورس پڑھایا جا رہا تھا جس میں توہین اسلام تھی یہ بولے یہ ضرورت تھی پوچھنے کی کہ بتاؤ ایران کے کورس پہ کون سی توہین اسلام ہے اور جب پاکستان میں ترکی کا کورس پڑھایا جا سکتا ہے تو اگر افغانی بچوں کے لیے ایرانی کورس پڑھایا جا رہا تھا اس وجہ سے پڑھایا جا رہا تھا کیونکہ بعض ایرانی چوتھی کلاس پڑھ کر اگر دو سال اپنے رشتہ داروں کیا رکنے کوئٹا میں آئے ہیں تو ان کو دو سال ایرانی کورس پڑھایا جا رہا ہے تاکہ جب دو سال کے بعد دوبارہ ایران واپس جائیں تو سپرٹینیو کر سکیں اور اگر وہ جرمنی جائیں یا دنیا کسی ملک میں جائیں تو وہاں پر ایران کے سفارت خانے میں کنٹینیو کر سکیں اتنی سی بات تھی کیا یہ لوگ بولے نہیں بولے تو آپ کو محسوس ہی ہوگا کہ انہوں نے یہ جو ایک لبادہ اڑا ہوا ہے مقدسات اہل سنت کا کہ جی توہین نہ کریں تو یہ تحریف قرآن کا دفعہ کر لے اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ کسی دشمن سے خطرہ مول نہ لیں انتہائی نالائق اور ڈربوک لوگ علمی صلاحیت ان لوگوں کی سفر ہے اور غیرت دینی جو ہے وہ بلکل سفر بھی نہیں ہے بلکہ سفر سے بھی کم ہے آپ سے سوال سوال اگلہ یہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ چونکہ جا کے برطانی برطانیہ چلے گئے آپ برطانوی تشیعیو میں داخل ہو گئے ہیں اس لئے آپ کے لئے ایزی ہے کہ آپ اس طرح کے کام کریں وہاں پر کلپس وغیرہ بنائیں شدت والے تھم نل کے ساتھ یہ برطانوی شیعہ کا جو ٹیگ ہے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے برطانوی شیعہ کون ہے کیا ایجند ہے ان کا لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آہا خامنائی نے ڈسکس کیا اس چیز کو برطانی تشیعیو اور سی آئی اے کی سننی تو سی آئی اے کی سننی کے ساتھ تو اس وقت سارے معاملے ہو رہے ہیں اچھا اب رہ گیا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی موضوعات ہیں اتفاق سے آپ کو یہ کمال حیدری کے بھی مل جائیں گے اور آگا قزمینی کے بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے اور بات یہ ہے کہ ہم اگر کچھ بھی یا اور دیگر لوگ یا نجف میں بیٹھے بھی ان کے دربدار یا دیگر لوگ یا پاکستان میں بیٹھے بھی بے شک یہ والے موضوعات ڈسکس نہ کریں لیکن قرآن میں قرآن تحریف ہے قرآن کی جو تحمت ہے یہ تو ڈسکس کر سکتے ہیں مولا علی کی امامت تو ڈسکس کر سکتے ہیں اور رہ گیا معاملہ تھملیل کا تو ہمارا کبھی بھی کوئی تھملیل غیر مناسب نہیں ہوا دوسروں نے اگر بنائے ہیں تو یقین جانے ہمیں نہیں پتا چلتا کون کیا کر رہا ہے اور ہمارا نہ کسی سے کانٹیکٹ ہے لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ فرض یہ کریں کہ اگر کل کو میں دین سے بھی نکل جاؤں ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے یعنی یہ مجھے ہی دیکھیں گے اب بھی خود بھی کوئی کام کریں گے یہ انتہائی نالائے کامیقل لوگ ہیں مثال کے دور پر موضوع اٹھایا بھائی شیرازی شیرازی بابا شیرازی 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 کا موضوع اٹھایا بھائی ان کا درس خارج قم میں ہو رہا ہے ان کی کتابیں قم میں چھپ رہی ہیں ان کا شیریہ قم میں بڑ رہا ہے ان کے ادارے قم میں چل رہے ہیں تمام مراجع کے ساتھ ان کی فوٹو ہے یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں مثال کے دور پر ایک فوٹو بچھاپتے ہیں کس کی امار نقشوانی کی کہ آغای صادق شیرازی کے ساتھ ہے پھر دوسری فوٹو ہماری بنا جاتے ہیں یہ جاہل مار نقشوانی کے ساتھ ہے تو سوال کے پردہ ہوتا ہے آغای صادق شیرازی کی فوٹو تو آغای کیا کہنا چاہیے آغای لطف اللہ صافی گلپائے گانی کے ساتھ ہے آغای وحید خوراسانی کے ساتھ ہے آغای صادق روحانی صاحب کے ساتھ ہے جو تمام سب اول کے مراجع ہیں اور میں اضافہ کروں گا اگر یہ اتنے بڑے ایجنٹ ہوتے اسلام کے دشمن ہوتے آغا صادق شیرازی صاحب تو ایران والے ان کو کنڈم کیوں نہ کرتے یعنی پاکستان میں ایک جاسوس پکڑا جاتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے اسے جیل میں ڈا دیا جاتا ہے اتنا بڑا جاسوس اسلام کا بیٹھا ہوا ہے اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے ایران میں بیٹھ کے ایران نے اس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اگر ایران میں اتنی حمد نہیں ہے تو ایران کی اوپر سوال آگا ہے کہ بھئی تمہارے پاس اتنی حمد نہیں ہے کہ اتنا بڑے جنگ جو ہیں وہ ایجنٹ کو بٹھایا ہوئے ہیں یہ تو خود نظام کی اوپر سوال آئے گا اور اگر نظام مضبوط ہے تو کہ ایجنٹ کو کی نہیں اٹھاتے آسف